تو عورت کی خوبی عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جنون جگہوں پر اور جنون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے بسرم لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی کمپلینٹس کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمالی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے وہ انسان ہے وہ یومن بینگ ہے وہ بولتا بھی ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں اگر وہ برابر ہو تو بھی شکر گزار رہے ہیں اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہو اور غلطیاں کم ہو تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں تو آپ نے خصوصاً اپنے ہزبنٹس کو تھانکی بولنا ہے لکھ لیجئے اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہو اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائیں کہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آپ جب خوش نہیں ہوتی تو بچارے وہ بھی ناخش ہو جاتے ہیں تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ دگنے ہی خوش ہو جائیں گے اور یہ خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شاہر دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی بیوی کا حال ہو لیا اس کا اٹنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز معاملہ کرنے کا انداز یہ شاہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو یعنی اگر شاہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایس لانگ ایس وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے اگر کہیں جانے کی بات ہے یا دھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی چھادی شدر زندگی وہ بہت سارے معاملات وہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملکے کیے جا رہے ہوتے ہیں ایسی تمام چیزوں میں شاہر کے ساتھ تعاون اور اس کی بدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے یعنی اپنی شرم و حیاء کے بھی حفاظت کریں اور گھر اور جو بھی اس کے کسیدی میں شاہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان ساتھ کی بھی حفاظت کرنے والی مال کی گھر کی حفاظت پیسے زائے نہ کریں یہ نہیں کہ شاہر کے گھر شاہر کے مال اور شاہر کی تنخواہ اور شاہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر دو مال ہوتا ہے اور میکے کو بھیجوانے کے لیے پسندیدہ چیز قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی دہرہ جنہوں نے جنم دیا جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو وہ تو ہوگی لیکن اس کی بھی حدود ہیں وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شہر کما کے لائے اور ہر وقت اور شکوا کرے پورا ہی نہیں پڑھتا ہوتا ہی نہیں ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے نہیں حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شہر کی رضا مندی ضروری ہے یعنی شہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی یعنی شکر گزار ہوتی کیونکہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیے سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ اور نہیں یہ اپنے شہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر اسی طرح شہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر توفہ یہ صدقہ نہ کریں کیونکہ کمانے والا مرد ہے یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال بینگر پیرٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے بشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر اور بہت دفعہ گھروں میں جگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہزبن جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا اور بیوی اپنے مرضی سے اپنے میکی کو ایک اسی اور کو کچھ دینا چاہتی اور ان معاملات میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ اس کی خدمت بھی کریں جس طرح شوہر گھر سے واحد سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون پراہم کرنے کی بھی ذمہ دار پھر اسی طرح یہ ہے کہ جوہر کی اجازت کے بغیر نا محرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہئے حضرت علی بن ابھی طالب سے رباعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خونت کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے بنا کیا ہے اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی ورد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہے کہ واضح کت انہی چیزوں سے پھر جنرے پیدا ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور ہے اب یہ جب بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتے ہیں انسان کی زبانی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی اور زبانی ہوتی جو اس کو زلیل کر دیتی اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سے کرو ہو جاتا ہے اس لئے انسان سوچ سمجھ کر بات کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے نہ اپنے آپ کو نہ بچوں کو نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو وہ بد دعا واپس پڑھتے گی جس نے دی ہے اسی کو آکے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ خادموں پر نہ مانوں پر یہ ایسا رہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان پودی پشتا ہے لیکن ریلیشنشپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی جن کا خیال رکھنا بہت ضروری اور ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو وقتی طور پر انسان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوتی ہے کچھ بچپن کی دو مختلف گھرانوں سے اٹھان ہوتی ہے اور پھر مرد اور عورت کا جو بائلاجکل ڈیفرنس ہے وہ بھی بیچ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے اس میں جو چیز عموماً خرابی کا باعث بنتی ہے وہ بدگمانی ہے جب کسی پر شک ہونے لگتا ہے تو وہ شک انسان کو ختم کر دیتا ہے انسان کا چین لوٹ لیتا ہے ہزبن بائی کے درمیان محبت کو قائم رکھنے والی چیز اعتماد ہے جب تک ایک دوسرے پر اعتماد اچھا ہوتا ہے تو خواہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو تو کچھ مشکل نہیں ہوتی دونوں اپنی جگہ سیٹسوائیڈ ہوتے لیکن قریب رہ کے بھی اگر بد اعتمادی کی فضاء آ جائے شک آ جائے تو خوشیاں ختم ہو جاتی اس لئے حق پلوسائی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچا جائے جو ایک دوسرے کو پسند نہیں جو چیزیں ہزبن کو پسند نہیں بیوی کو ان سے بچنا چاہیے اسی طرح بد اعتمادی اعتماد کے ساتھ تنگ نظری سے بچنا چاہیے نرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ نہیں کر لینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں طرف یہ possessive attitude جو ہوتا ہے کہ بس دوسرے شخص کا سب کچھ ہی بے رہا ہے اور جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے تو پھر ہم کیا چاہتے کہ یہ شخص بس اب کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اگر شوہر ہے تو اگر وہ ماں سے بھی بات کرے گا تو بیوی کو کھڑنے لگتا ہے کہ ماں کا سب ماتھا کیوں چوم رہا ہے اگر بہنوائیوں سے بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے یہ تن نظری نہیں ہونے چاہیے دل کھلا ہونا چاہیے جو محبت میں آپ کا حصہ وہ آپ کا ہے بیوی کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا ہے اور سالوں سال دعائیں مان مان کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جب وہ قابیابی کے ایک عالی منزل کو پہنچا تو اب آپ کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہو رہا ہے تو جس میں یہ ساری منزلیں تیہ کیے اس کا حق اپنی جگہ ہے اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہے بلکہ شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ کسی قسم کی کمی کو تائی کر رہا ہے ایک اچھے بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ دینا ہے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور وہ ہیں دس فنشنل کمیونکیشن اچھی کمیونکیشن کا نہ ہونا کامیاب شادی کے لیے ہزبنڈ بائیو کی کمیونکیشن کا اچھانا بہت ضروری اور اگر ابھی تک ہم نے کمیونکیشن کس گر یا سکل نہیں سیکھے تو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے چاہیے اچھے سان کے دل کی ضروری یاد ہوتے یہاں ایمان ہونا تھے سپیچالٹی ہونے چاہیے کچھ اس کے پیٹ کی ضرورت اس کو کھانا کھانا تو آپ صرف شوہر سے کسی شیکسپیور کے اوپر باتیں کر کر کہ اس کو راضی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوا تو آپ اس کو روز ایک نئی کہانی سنانے لگتے ہیں وہ خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کھانا اچھا نہیں دیں گے اور پھر اسی طرح شادی کا اصل مقصد کے ہزبن وائف کی سیکشن لیڈز بھی ہیں اب اگر آپ کھانا بھی اچھا پکا رہے ہیں اور آپ باتیں بھی بہت اچھے کر رہے ہیں اور بڑے سپیرچول بھی بڑے ایمان ہے آپ کے ادر لیکن ہزبن اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ موڈ آف کر رہتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے یا اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتی یا اپنی محبت شو نہیں کرتے تو بھی غلط بات رونٹ کردے اس سے تو پھر میرا کیا ہوگا اس وقت مجھے اگر نہیں بھی ضرورت اور ہزبنٹ کی ضرورت ہے تو دونوں کے ترمین جب بھی نبی کی نبی کی نبی کی نبی کی ضروریات پر خیال رکھیں گے تو جب انسان کبھی اپنے من کو مار کے دوسرے کو خوش کر دیتا تو اللہ اس کے عوض اس سے بڑی بات کرنا دور سے شاؤٹ کرنا اس سے بھی ایک دوسرے کے لئے بعض وقت دل رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے تعم ہونے لگتے ہیں پھر ایکیوزنگ بہیویر نہ ہو کہ ہر چیز میں آپ تو ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور آپ تو بہت ہی بسروف رہتے ہیں اور آپ تو ایسا ہے اور ایسا ہے جب آپ ایکیوزنگ ٹون میں ہر وقت بات کرتے ہیں تو دوسرا بیزار ہونے لگتا ہے اچھا میں نے تی طفعہ فون کیا آپ نے اٹھایا ہی نہیں اور میں نے یہ چیز لانے کو کہی اور آپ لائے نہیں اور آپ کو تو کبھی یاد ہی نہیں رہتا اور آپ کے لئے تو بچے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے اور آپ کے لئے تو گھر کا کوئی گھر کچھ ہے ہی نہیں وغیرہ وگر آپ ایک گراو بنائیں تو اس میں اس کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیے اور دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جب صرف ایک دوسرے کو بلیم کرنے والا ایکٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بیزاری پیدا ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان درازی گالی گلوچ بدتمیزی تھا ہے لیکن اس کے بعد اتنا جیسے ہڈی ایک ٹوٹ جاتی تو پھر اس کے درست ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ایسے جب دلوں کو توڑ دیتے ہم تھوڑا سا غصہ ظاہر کر تو پھر ان کو درست ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور پھر ہم بعض وقت ایک منٹ میں توڑتے سوری اور اگلے منٹ میں چاہتے ہیں دوسرا ایسے بلکل ٹیک ہو جائے نہیں اس کو ٹائم دے آپ حتی کہ اس کی مرہ پٹی ہو چکی پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہر سے اکسانے والے بھی بعض وقت تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں خضر بن بائیف کے درمیان اچھی بڑی تعلقات ہوتے لیکن کوئی رشتدار کوئی دوست کوئی دردر کے لوگ وہ آکے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک محبت بھرا رشتہ اس کے اندر رکھنے پڑھنے لگتے اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سا فرمایا کہ جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدزن کیا یعنی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دی وہ ہم میں سے نہیں پھر بات ہی ہو رہی تھی کہ دوسروں کے انٹر فیرس ہزبن بائیف کے بیش میں یہ صرف لڑکی کی ساس کی طرف سے نہیں ہوتی بعض اوقات لڑکے کی پیچھا کیے رکھتی کیے رکھتی اور چھوٹی چھوٹی بات میں ہم انٹرپیئر کرتے اچھا کیا کھایا تھا کیا بنایا تھا کہاں گئے یہ ملا کہ نہیں ملا ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا ان باتوں کی وجہ سے باز وقت بہت گھڑ بڑ ہو جاتی ہے بچوں کو ایک فریڈم دینی چاہے حافظ میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈسٹیننگ کریں کیونکہ کارہ ہم محبت میں رہے ہوتے لیکن اُلٹا دشمنی کر رہے ہوتے ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے کسی دوسرے کی حتیٰ کہ پیرنٹس جاتی ہے اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے شوہر کا گھر ہے اور اب اس کے لیے والدین کی اطاق سیکنڈری ہے شوہر کی اطاق نمبر ون ہو گئی ہے پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے اب ایک نیا گھر بن رہا ہے اس کے اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے اب اس کی بات مان اور یہ کیوں اتنا سا بسپلم رکھا گیا کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی گھر نہیں بنے گا وہ بات بات میں ادھے بھاگی جا رہے ہے یہ گھر خراب ہو رہا ہے اب اس کی اہمیت اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے گھر دیا ہے سب ضروریات پوری کر رہا ہے اب آئندہ اللہ تعالی نے ایک نئی نسل لانی ہے ان کی تربیت ہے ان کا کام ہے اتنی دھیان پیچھے کا اب آگے کا سوچ